ہائی گائز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آل راؤنڈر تو نئی سے نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو گائز آج ہم بات کرنے والے ہیں بلینو کی فورت سرویس کی جو کی پیڈ ہوتی ہے بڑ اس میں ایسا کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اسے گھر پر بھی کر سکتے ہیں تو میں ایک بیڈیو بنا رہا ہوں جو کی میں نے اپنے ساتھ کیا یہ میرا ایکسپیرینس ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بیٹری بیٹری کا لیویل دیکھنا ضروری ہوتا ہے کتنا بیٹری کا منیمم میکسیمم کتنا لیویل جا رہا ہے اور یہ ہے آئل انجن آئل کے لیے ڈککن اوپر یہاں سے انجن آئل ڈالا جاتا ہے اب آتے ہیں ہم اس کے نیچے یہ فلٹر آئل فلٹر بھی ہوتا ہے ایک نیچے سے دکھاتا ہوں میں ابھی آپ کو ایک آئل فلٹر ہوتا ہے بس یہ دو چار پانچ چیزیں ہی ہوتی ہیں جو کیا آپ کو بدلنی ہوتی ہیں بس ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے فورٹ سرویس میں بینہ وجہ ایجنسی والے جو شوروم والے ہوتے ہیں وہ آپ کو تمام دنیا بر کی بات بتا دیتے ہیں کہ یہ کرائیے یہ کرائیے کچھ نہیں ہوتا بس ایک یہ آئل فلٹر ہوتا ہے جو کہ آپ گھر پہ بھی چینج کرا سکتے ہیں اور ریڈی ایٹر کا وارٹر لیویل اور آئل ایک اندر ایسی کا فلٹر ہوتا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا بیٹری لیویل میں یہ میکسیمم اور مینیمم جو لکھا ہوتا ہے یہی لیویل ہوتا ہے بس میکسیمم سے اوپر نہیں جانا چاہیے مینیمم سے نیچے نہیں اس کے دونوں یہ وائر کھولنے کے بعد آپ اس کے جب کیپ کھولیں گے تو اس میں وارٹر لیویل جو ڈسٹل وارٹر ہوتا ہے اس وارٹر سے اسے فلپ کر دیجئے گا اگر کم ہے تو اگر لیویل ٹھیک ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اسے اتنا ہی رہنے دیجئے گا اب آتے ہیں ادھر جو اس کا ریڈی ایٹر کا وارٹر لیویل ہوتا ہے کولینٹ لیویل کولینٹ لیویل پہ یہاں بھی لکھا ہوا رہتا ہے یہ لیویل جہاں میں نے آپ کو ہاتھ سے دکھا رہا ہوں یہ اس کا یہاں لیویل ہوتا ہے یہاں تک ہونا چاہیے اگر یہاں تک نہیں ہے تو تھوڑا سا وارٹر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے ایسی کو دکھت نہیں ہے اب یہ یہاں پر ہوتا ہے فلٹر یہاں ہوتا ہے اس کا اوائل چیک کرنے کے لیے یہ سینگ ہوتا ہے اگر اس سے لیویل اس کا نیچے جا رہا ہے اس میں ایک لیویل لکھا ہوا رہتا ہے دو نشان ہوتے ہیں اگر اس سے نیچے ہے تب آپ اسے ٹاپ اپ کر دیجئے تھوڑا سا موبیل اوائل ڈالنے کے بعد ویسے تو سروس پہ موبیل اوائل چینج ہی ہوتا ہے تو یہ آپ جب چینج کریں گے تو پورا اس میں 3.5 لیٹر موبیل آ جاتا ہے اس کے اندر اپروگزیمیٹ اتنی ہی آتا اس پہ دیکھ لیجئے آپ ناپنے کے بعد یہ انجن اوائل کا کیپ ہے یہاں سے موبیل اوائل ڈالتا ہے اور نیچے سے کھل کے نکلتا ہے جو فلٹر کے پاس ایک بولٹ تھا وہاں سے کھل کے نکلتا ہے موبیل اوائل یہ اس کا ائر فلٹر ہوتا ہے یہاں سے یہ کلپ کھلنے کے بعد ائر فلٹر ہوتا ہے اس میں کچھ نکلنا ہوتا ہے یہ ونڈ شیلڈ کا وارٹر کے لیے ہے اگر اس میں پانی کم ہے تو اس کا وارٹر دیکھ لیجئے اسے فلپ کر دیجئے واس ایسا اور کچھ نہیں ہے یہ بریک اوائل ہے جو بریک اوائل ہے اگر اس کا لیبل بھی کم جا رہا ہے تو اس میں بریک اوائل لا کر کے اس کو ایڈ کر دیجئے تو ایسا کچھ کیونکہ نیو انجین ہے اس میں کچھ ایسی دکت ہوتی نہیں ہے اگر آپ کو نہیں لگ رہا ہے تو ضرورت نہیں ہے پانچھے ہزار خراب کرنے کی اب یہ یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ایسی فلٹر کدھر ہوتا ہے جو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے اس میں کافی دھول بول آ جاتی ہے تو اسے ہم یہاں سے دیکھتے ہیں ادھر سے کھولا جاتا ہے یہ ہے اس کا گلو باکس ہے یہ گلو باکس جو ہم اس کو کھولیں گے تو اسے سائٹ سے دوا کر کے کھینچ کر نکال لیں گے یہاں سے دوا کر کے وہ اس کو نکال لیں گے باہر پھر اس کے اندر ایک اس کا آگے کیپ لگا ہوا ہوتا ہے اس کیپ کو نکال کر کے فلٹر نکال لیتے ہیں وہاں سے بس اس فلٹر کو نکالنے کے بعد صاف کرنے کے بعد ائر سے صاف کرتے ہیں اس کو ائر سے صاف کرنے کے بعد باپس پھر اسی طریقے سے اسے باپس لگا دیتے ہیں بس یہ ہوتا ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے اسٹیرنگ اسٹیرنگ اگر آواز کر رہا ہے تو اسٹیرنگ میں نیچے گریس وریس لگا سکتے ہیں نیچے بھی تھوڑی اگر ہوتی ہے اگر ونڈو آپ کے آواز کر رہی ہیں تو یہاں گریس لگا دیجئے ونڈو بھی صحیح ہو جائیں گی گریسنگ ہوتی ہے تھوڑی بہت بس اور ایسا کچھ ہے نہیں اس میں باقی بس اب یہ اگر آپ کو پہیے ہوئیے وہ دیکھنے ہے تو یہاں جیک لگانے کی جگہ یہ ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو جیک لگانے کی جگہ ہی پتا نہیں ہوتی ہے تو جیک لگانے کا اس میں ایک نشان ہوتا ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں جیک کو اس طریقے سے لگانا ہوتا ہے یہ لگایا آپ نے اور اس کو یوں کر دیا اس کو چڑھاتے ہیں یہاں پر لگتا ہے جیک یہ دیکھ رہے ہیں آپ جگہ یہاں جیک لگتا ہے موسٹلی لوگوں کو جیک لگانے کی جگہ ہی پتا نہیں ہوتی ہے یہیں جیک لگایا جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کا پہیہ کھولیں گے پہیہ کھولنے کے بعد فورس سرویس میں یہی ہوتا اور کچھ ایسا ہے نہیں ہے یہ پہیہ کھولنے کے بعد اس کو ہٹا لیں گے اس کے ڈرم برم ساف کر دیمی جو ڈرم بغیرہ ہوتے ہیں وہ ساف کر دیتے ہیں یہ دیکھئے میں ہٹا کر کے دکھا رہا ہوں ہوں آپ یہ پچھلا والا پہیہ اس کا یہ یہ دیکھئے اس کو ہٹا دیا بس یہاں دیکھ لیں گے اگر زیادہ گندگی بندگی یہ سافائی فائی کر دیں دھو دیں اس کو اس کا یہ ڈرم وہ ہٹا لیں گے اسے تھوڑا سا ہلا کر کے کیونکہ یہ ٹائٹ ہوا ہوتا ہے تو اس لئے تھوڑا سا ہلانا پڑتا ہے بس اس کو ہلا کر کے نکال لیتے ہیں ایزیلی نکل آتا ہے کوئی ایسا ہونی ہے بس اس میں جو گندگی ہوتی ہے اس کو ساف کر دیتے ہیں دیکھیں کتنا پوڈر ٹائپ کا نکلا ہے بس یہ گندگی ہوتی ہے اس کو ہوا سے ساف کر دیتے ہیں کسی کپڑے سے بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسا میٹر نہیں ہے اور جہاں آپ کو لگے گریسنگ کا تو گریسنگ بھی کر سکتے ہیں تھوڑی بہت ویسے بریک میں گریسنگ کرنی نہیں چاہیے یہ ڈرائی چلتے ہیں اگر ڈرائی نہیں چلیں گے تو پھر بریک صحیح سے کام کریں گے یہ صرف ہینڈ بریک ہی ہوتے ہیں بس یہ ایزیلی گھوم رہا ہے یہ ساف سفائی کرنے ہیں وہ بھی ساف سفائی کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایجنسی میں بھی ساف سفائی ہوتی ہے وہ کچھ نہیں ہے یہاں ساف سفائی کر دیجئے دیکھ لیجئے یہاں پر گندگی بندگی تو نہیں چاہتا اگر گندگی ہے تو اس کو ساف کر دیجئے باقی اور ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے فورس سروس میں بس یہ ہوتا ہے آپ کو بیٹری لیبل اور موبیل آئیل نکال کر کے دوسرا ڈال دینا ہے اور فلٹر بدل دینا ہے بس نیچے سے فلٹر کے پاس ہی ایک بولٹ ہوتا ہے چیمبر کا اس سے کھول کر کے کسی برتن میں آپ اس کا اولے لیجئے موبیل نکال لیجئے سارا پھر اس کو ٹائٹ کر دیجئے وہیں بند کر دیجئے اور فلٹر بدل دیجئے اوپر سے موبیل آئیل ڈال دیجئے اب میں آپ کو نیکسٹ اگلا جو فرنٹ ٹائر ہوتا آپ وہ دکھاتا ہوں اس کا جیک بھی وہیں لگتا ہے سائیڈ میں دیکھئے یہ جگہ ہے دیو بھی یہ سب جگہ ہوتی ہے موسٹلی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا جیک لگانے کی جگہ تو یہ جگہ ہوتی ہے جیک لگانے کی اور کہیں نہیں لگانی چاہیے جیک کیونکہ جو چیچس کا جو ہارڈ پارٹ ہوتا وہ یہی ہوتا یہی پر اسی طرح سے ہم اگلا پہ یہ کھول لیں گے یہ بیٹری میں آپ ہارڈ وارٹر کبھی نہ ڈالیں بیٹری میں ڈسٹل وارٹر ہی یوز کریں کیونکہ ڈسٹل وارٹر سے ہی بیٹری ٹھیک رہ دی ہے ورنہ پلیٹ جو اس کی ہوتی ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں تو اس لئے ڈسٹل وارٹر بہت ضروری ہے ایک بار کو کولینٹ کی جگہ پر آپ تھوڑا بہت وارٹر ایڈ کر سکتے ہیں نو میٹر بٹ کولینٹ اگر ہے تو کولینٹ کا یوز بھی کر سکتے ہیں کوئی میٹر نہیں ہے بس یہی سب چیزیں ہوتی ہیں اور اگر ونڈو ونڈو آواز کر رہی ہیں تو گریسنگ کر دیتے ہیں جگہ جگہ پر ایئر جو فلٹر ایئر کلینر فلٹر ہوتا ہے آگے جو بارنٹ کے نیچے میں نے آپ کو کلپ دکھائی تھی وہ کلپ ہٹا کر کے فلٹر کو نکال لیتے ہیں فلٹر کو ہوا سے ساف کر دیتے ہیں اگر زیادہ گندہ ہے تو اس کو چینج ہی کر دیتے ہیں بس یہ اگلا ہے اس کا ڈسک پیٹ دیکھ لیتے ہیں اگر ڈسک پیٹ ٹھیک ہیں اور زیادہ ہوتا نہیں ہے گھسے تو نہیں ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر گھسے ہوئے ہیں تو اس کو چینج کر دیجئے اگر چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو خالی ایسی ساف کرنے کے بعد اس کو بند کر دیں یہ ہے مجھے تو اس کی پوزیسن ٹھیک ہی لگ رہی ہے تو مجھے تو کیونکہ فورس سرویس میں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے گاڑی زیادہ چلتی کتنی چل پاتی ہے تیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار تک پوچھ پاتی ہے فورس سرویس میں بیس ہزار سے اوپر اتنا کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے جب گاڑی زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تب بہت کچھ اس میں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اس میں کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے یہ سسپینشن اس کا دیکھ رہا ہے سامنے جگہ جگہ وہ ہے یہ تو سسپینشن تو ابھی سب ٹھیک ہی رہے گا کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے اور ساف سفائی کر دیجئے اس میں جگہ جگہ پر موبیل آئلنگ یا گریسنگ کر دیجئے یہاں سے کھولنے کے بعد اس کو یہ پیڈ نکال لیتے ہیں اس کے دو بولٹ ہوتے ہیں بس یہ اوپر سے جو میں نے بھی بتایا یہ ہٹا کر کے پیڈ کو نکال لیتے ہیں یہاں سے پیڈ نکالنے کے بعد ان کو صاف کر کے دوبارہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو پیڈ کی پوزیشن ٹھیک دکھائی دے رہی ہے صحیح لگ رہی ہے تو آپ دوبارہ اسی پیڈ کو لگا سکتے ہیں بس یہی ہوتا باقی اور دیکھ لیں اگر کوئی ایسی دکت دیکھ رہی ہے اگر ٹھیک ہے سب کچھ بولٹ بولٹ دیکھ لیں ٹائٹ ہے سب پوری طرح سے دو سب ٹھیک ہے تو یہ فورٹ سروس ہے